کائنات کے پیغمبر ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نبی اگر آپ بھی اللہ کی ذات میں کفر کریں گے شریک کریں گے کسی اور کو شریک کر لیں گے ہم تمہارے نیکیوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ کائنات کے پیغمبر کو متنبہ کر رہا ہے ہم اور آپ کوئی سے جھاڑ کے پتے کوئی سے کھیت کے مولی ہے جی ہم کفر کریں گے ہم شریک کریں گے تو کیا اللہ چھوڑے گا اللہ اکبر فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيُّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُرِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ زُلَالَةٍ وَكُلُّ زُلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ خَاتِهِ وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَخْدَفَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ لَآخِرَةِ حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ حَلْ يُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِأْمْرِي وَاحْلُ الْغْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا اللَّهُمَّ انْفَعْنِ بِمَا أَلَّمْتَنِي وَأَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُونِي وَزِدْنِي إِلْمًا اللَّهُمَّ زَيَّنَّا بِزِينَةِ الْإِمَانِ وَجَعَلْنَا هُدَاتَمْ مُحْتَدِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحَكِيمُ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں پردانشی میری ما اور بہنوں آج اکتیس میہ دوہزار چوبیس تھرٹی فسٹ میہ ٹو تھوزن ٹونٹی فور بروز جمعہ مسجد عباد الرحمن، اہل حدیث، راجم پیٹ، کڑپا ڈشٹک نیکیوں کو برباد کرنے والے آمال یا نیکیوں کو زائع کرنے والے امور اس عنوان پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں بیان کرنے کے لئے کھڑا ہیں سب سے پہلے ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو ہمارے نیکیوں کو دنیا ہی میں زائع اور برباد کر دیتے ہیں میں آج آپ کے سامنے ان گناہوں میں سے پندرہ گناہوں کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں لپکشائی کرتے ہوئے متنبہ کروں گا تاکہ آپ ان پندرہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لیں تاکہ اللہ آپ کے آمال کی حفاظت کرے ورنہ اگر یہ پندرہ گناہوں میں ملوث آپ ہو گئے تو قیامت کے دن آپ کہو گے الہی میں نے بہت سارے آمال کیے تھے لیکن کیا بات ہے میرے نام آمال میں وہ ان نیکیہ میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں اللہ عز و جل کہے گا میرے بندے بے شک تو نے وہ آمال کیے لیکن ساتھ ہی تو نے ایسے ایسے گناہ بھی کیے جن گناہوں کی وجہ سے تیرے آمال کو ہم نے برباد کر دیا آئیے وہ کون کون سے گناہ ہیں جو ہمارے نیکیوں کو زائع اور برباد کر دیتی ہیں نمبر ایک اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا یا آخرت کا انکار کرنا نمبر دو اسلام سے مرتد ہو جانا نمبر تین شرک کرنا نمبر چار اللہ کے ساتھ کفر کرنا شرک کرنا الگ ہے کفر کرنا الگ ہے میں بتاؤں گا آپ کو اور نمبر پانچ خوران مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا یا اللہ کے نبی کے سنتوں کا تھٹا مزا خڑانا نمبر چھے اللہ کو ناراض کرنے والے باتوں کو پسند کرنا شیطان کے پسندیدہ چیزوں کو کرنا نمبر ساتھ نفاق اپنے دل میں رکھنے سے اللہ نیکیوں کو زائع کر دیتا ہے نمبر آٹھ نبی علیہ السلام کے خولن یا فیولن مخالفت کرنے سے اللہ نیکیوں کو زائع کر دیتا ہے نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی کرنے سے نیکیوں کو اللہ زائع کر دیتا ہے نمبر دس ریاکاری کرنے سے ریاکاری کے لئے کوئی کام کرنے سے بھی اللہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے نمبر گیارہ تنہائی میں قبیرہ گناہ کرنے سے بھی اللہ نیکیوں کو زائع کر دیتا ہے اور نمبر بارہ اثر کی نماز جانبوچ کر چھوڑنے والوں کی نکیاں اللہ زائع کر دیتا ہے نمبر بارہ کسی کاہن نجومی فال کھولنے والے بابا کے پاس جا کر اپنی فیوچر کے بارے میں کچھ معلومات کیے تو اللہ نکیاں زائع کر دیتا ہے نمبر چودہ اللہ عزوجلہ کی قسم کھا کر کہنا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا اللہ اسے جہنم میں ڈالتا ایسا بولنے سے اللہ نکیاں زائع کر دیتا ہے اور نمبر پندرہ اللہ عزوجلہ کے بندوں کے حقوق کو مار کر کھانا اللہ کے بندوں کے حق کو مار کر کھانا یہ پندرہ گناہ جو میں نے گنائے اس کی تفصیل آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا نمبر ایک اللہ عزوجلہ کے آیات کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ سورہ قحف آیت نمبر ایک سو پانچ میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلحل ننبئوکم بالاخسرین اعمالا اللہزین زل سعیوہم فی الحیات الدنیا وہم يحسبونا انہم يحسنونا سنعا اولائیکا اللہزین کفروا بی آیات ربیہم اولائیکا اللہزین کفروا بی آیات ربیہم ولقائی فہبتت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو عمل کے حساب سے بہت زیادہ نقصان اور خسارے میں ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ایسا کام جس کام کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ایسے کام کرتے جا رہے ہیں خوش ہوتے جا رہے ہیں ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے فہبتت اعمالہم اللہ ان کے نیکیاں ضائع اور برباد کر کے رکھ دے گا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا قیامت کے دن جب ترازو میں رکھ کر تولی جائیں گے اس وقت ان کے عمل کوئی بھی وزن نہیں رہیں گے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ ان کے نیکیاں برباد کر دے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آراف کی 147 نمبر آیت میں کہتا ہے واللذین قذبوا بی آیاتنا وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ولیخائل آخرہ آخرت کی ملاقات کا بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں حبتت اعمالہم اللہ ان کے آمال کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دے گا حل یجزون ما اللہ ما کانو یعملون انہوں نے ان کے آمال ہی کی سزا ان کو دی جا رہی ہے جو کچھ یہ کرتے تھے ان کے کرتوتوں کے بدلے ہم نے ان کے آمال کو ضائع اور برباد کر دیا نمبر دو دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جانا اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی 85 نمبر آیت میں کہتا ہے سورہ آل عمران کی ونیس نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اِنَّ الدِّینَ انداللہِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نظر میں اگر کوئی مخبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے سورہ آل عمران ہی کی 85 نمبر آیت میں ونیس نمبر آیت میں کہتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں ان مذاہب میں اللہ کو جو پسندیدہ مذہب ہے وہ دین اسلام سورہ علی عمران ہی کے 85 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اور قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں بن جائے گا آج کل کی کالیج کی پڑھنے والی ہماری لڑکیوں کو دیکھو برخہ پہن کر کلبوں میں یا اسکول کے انویل ڈے میں ناچ رہی ہیں یا ان کے برطاڑے پارٹیوں میں برخہ پہن کر ناچ رہی ہیں آج جا کر بڑے بڑے کیپٹل سٹیز کے پارکوں میں دیکھو ہماری مسلم بہنیں برخہ اوڑ کر غیر لڑکوں کے ساتھ ایاشی کا مجرہ بنائی بیٹھی ہیں اور بھی آپ آگے بڑھو یہی ہماری مسلم بہنیں کسی غیر مذہب کے اپنے کالیج کے بائی فرنڈ کے ساتھ بھاگ کر جا کر جینی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو کر ان سے شادیاں کر رہی ہیں میری پیاری بہن بھلے ہی تجھے دنیا میں ایک نامنی ہاتھ ہزبنڈ مل جائے گا وہ بھی چار دن کی چاندنی اندھیرہ ہی اندھیرہ جو رشتہ نیکی اور تخویہ پر رکھا جاتا ہے مرتے دم تک اس رشتے میں بِالْمَوَدَّتِ وَرَحْمَا اللَّهُ الْفَتُ وَمُحَبَّتِ ایک دوسرے کے لئے قدرت سے بھرتا ہے میاں بی بی کے رشتے میں لیکن جو رشتہ گناہوں سے شروع ہوتا ہے جو رشتہ اسلام کو چھوڑ کر بنایا جاتا ہے چار دن کی چاندنی پھر اندھیرہ ہی اندھیرہ زندگی بھر کا رونا کئی کیس ہیں یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لو لے گیا یوز کیا کسی کوٹے پر بٹھا دیا لے گیا یوز کیا کسی دوستوں کو بیز دیا اب وہ رو رہی ہیں ان کے کئی ایک ویڈیو ہیں دیکھئے میری بہنیں رو رہی ہیں وہ بچیاں ہم نہ اپنے والدین کے گھر کے خابل رہے نہ ہزبینڈ کے گھر کے اس نے یوز کر کے بیچ راستے میں چھوڑ دیا اللہ اکبر اسلام کو چھوڑو گی اللہ تعالیٰ دنیا میں زلط دے گا آخرت میں جہنم دے گا ایک ہزبینڈ گیا طلاق دیا دوسرا ہزبینڈ مل سکتا لیکن اسلام ہاتھ سے چلا گیا دوبارہ اسلام نہیں ملتا جنت ایک بار ہاتھ سے چلے گئی دوبارہ جنت نہیں ملتی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہوہ فی الاخرت من الخاسرین جو مرتد ہوں گے جو اسلام کو چھوڑیں گے خیامت کے دن اور دنیا میں آخرت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے مرتد ہونے کا معنی کیا خیالی اسلام چھوڑنا ہی مانا نہیں ہے اللہ کو گالی دینا مرتد ہونے کے برابر فرشتوں کو گالی دینا مرتد ہونے کے برابر اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنا یہ مرتد ہونے کے برابر اور کسی پتھر کی پوجا کرنا درخت کی پوجا کرنا یہ مرتد ہونے کے برابر کسی خبر کی سجدے کرنا کسی زندہ ولی سمجھ کر کسی انسان کے سجدے کرنا یہ بھی مرتد ہونے کے برابر اور یہ کہنا کہ میرے لئے زنا حلال ہے زنا کرنا اور نماز فرض نہیں روزے فرض نہیں ہم لوگاں روزے نہیں رکھتے روزے کا انکار کرنا نماز کا یہ بھی مرتد ہونے کے برابر ہے مرتد کیا سمجھ لیتی اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب اپنائیں توچ مرتد نہیں ان چیزوں کا اختیار کرنے والا بھی مرتد ہو جاتا ہے کیوں تیرا ایمان مکمل ہونا چاہیے کس پر؟ اللہ پر اللہ کی کتابوں پر رسولوں پر جنت پر جہنم پر اچھی بری تقدیر پر ان تمام ایمان میں ایک بھی ایمان کی کمی پیشی تو نے کر دیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا مرتد ہو گیا وہ آدمی میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام جو اسلام لے کر آئے اس میں شک کرنا داؤن کرنا ایسا کیسا حدیث ہو سکتی یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث کو میں مانتا نہیں بخاری میں ہے کہتے اوکوزی کی چپلک پھوک ماری کہتے ابراہیم علیہ السلام کو ہنگار میں ڈالے شٹمپو وہ چپلک پھوک مارے ساستے چپلک کو مارے تو سونے کیا اے یہ غلط یہ حدیث ہے ہمیں مانتے نہیں نبی نے کہہ دیا بس کہہ دیا ہم کو ایمان لانا ہے ایمان لانا ہے بخاری مسلم کی تمام احادیثیں صحیح ہیں محدثین نے کہہ دیا اسماء الرجال کے روشنی میں صحیح ہیں دعوت کرنا کسی بھی حدیث کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے بخاری کی حدیث میں نماز کی حالت میں اگر تم آسمان کی جانب نگاہ اٹھاؤگے اللہ تمہاری آنکھوں کی بسارت چھین لے گا امام تمہارا اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم انہیں اختیدہ کرو امام سے آگے آگے بڑھنے والا امام رکو کرنے سے پہلے رکو کرنے والا امام سزدہ کرنے سے پہلے سزدے میں جانے والا امام اٹھ کر کھڑنے سے پہلے اٹھ کر کھڑ جانے والا اللہ کے نبی کہتے ہیں درو اس بات سے امام کی مخالفت کرنے سے کہیں اللہ تمہارے چہروں کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے یہ بھی بخاری کی حدیث کہیں تمہارے چہروں کو گھدے کا چہرہ اللہ نہ بنا دے اللہ اکبر میرے دین اور اسلامی بھائیوں لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں ایسا کیسا ہوتا جی ہمیں کرکو دیکھیں گے اللہ گھدے کا سیر کیسا بناتا ہے مولانا عبدالسلام بستوی ہندوستان کے بہت پڑے عالم مولانا عبدالسلام بستوی ابھی میرے استاد زندہ ہی مولانا عبدالباسد ریاضی ریدرک کے ان کے استاد مولانا عبدالسلام بستوی ان کے گستات تھے ان کے دوستوں میں ایک دوست نے اس حدیث پر شک کیا اور مخالفت عمل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بنا دیا گدھے کا چہرہ بنا دیا حدیث رسول پر شک کرنے والے یا حدیث رسول پر ڈاؤٹ کرنے والے اللہ کی آیتیں یا قرآن اور حدیث پر شک کی نگاستے دیکھنے والے بھی اسلام کے دائرے سے قارج ہو جاتے ہیں مرتض ہو جاتے ہیں درنا چاہیے ان کو اس بات سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر کو شرک کرنے سے اللہ نیکیہ ضائع کر دیتا ہے میرے دینے اور اسلامے بھائیو اللہ تعالیٰ سوری انعام میں کئی انبیاء کا ذکر کیا انبیاء کے نام لیا ان انبیاء کے نام لینے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ انبیاء بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں گے ہم ان کے نیکیاں بھی برباد کر کے رکھ دیں گے کائنات کے پیغمبر ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نبی اگر آپ بھی اللہ کی ذات میں کفر کریں گے شریک کریں گے کسی اور کو شریک کر لیں گے ہم تمہارے نیکیوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ کائنات کے پیغمبر کو متنبہ کر رہا ہے ہم اور آپ کو اسے جھاڑ کے پتے کو اسے کھیت کے مولی ہے جی ہم کفر کریں گے ہم شریک کریں گے تو کیا اللہ چھوڑے گا اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خرآن مجید سورہ زمر کی 65 آیت میں اللہ نے مجھ سے کہا اے نبی ہم نے آپ پر ویسے ہی وی نازل کی جیسے آپ سے پہلے نبیوں پر وی نازل کی اگر آپ بھی شریک کریں گے آپ کے بھی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گے اور آپ قیامت کے دن اخصان اٹھانے والے بن جائیں گے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں مشرقین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان مشرقین مکہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے مشرقین کے لئے لائق نہیں ہے کہ وہ کفر کی حالت میں اللہ کی گواہی دیتے ہوئے مسجدوں کو آباد کریں یاد رکھیں ان کے آمال غارت کر دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیوں اللہ کہا یہ آیت سورہ توبہ کی سترہ نمبر کے آیت ہے مشرقین مکہ کے بارے میں کیوں کہا وہ لوگ قابط اللہ کا تواف کرتے تھے جیسے مسلمان تواف کرتے تھے وہ لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے بڑے نیکیوں کے کام کرتے تھے اللہ نے کہا اگر یہ لوگ اللہ کا انکار کر کے چاہے کتنے بھی اچھا عمال کر لے ہم ان کے نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیں گے ایمان لانے کے بعد جو عمل کیا جائے گا وہی قبول کیا جائے گا اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے کتنے بھی اچھے کام کر لے کتنے بھی ریفاہی کام کر لے اللہ ان کے کسی کام کا بدلہ آخرت میں نہیں دے گا ان کے نیکیاں ضائع کر کے رکھ دے گا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَخَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلِنْ فَجَعَلْنَا هُو حَبَاءً مَنْسُورَةً برباد کر کے رکھ دیں گے مشرقین کفر کرنے والے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے کتنے بھی اچھے کام کر لیں ہم ان کے آمال کو برباد کر دیں گے اللہ کی ذات پر کفر کرنا اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے مَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُ بِرَبِّهِمْ عَمَالُهُمْ كَرَمَادَاتِنِ اشْتَدَدْدْ بِهِ الرِّيحِ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَخْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَا الظَّلَالُ الْبَعِيدِ سورہ ابراہیم کے 18 نمبر آیت ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان کے آمال اس راہ کے مثال کے جیسے ہیں جو کسی چٹان پر راہ رکھی ہوئی ہے تیز دوفان آیا اور اس چٹان کے اوپر کی راہ کو اڑا کر لے گیا بلکل اسی طرح یہ کفر کرنے والوں کی نیکیا راہ کے ذرات کے مانے ہم ان کے نیکیوں کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دیں گے قرآن مجید کے حکم کو ناپسند کرنے والے کے نیکیوں کو بھی اللہ برباد کر دیتا ہے قرآن کے حکم کو ناپسند کرنا جیسے قرآن میں اللہ حدودِ الٰہی کا ذکر کرتا ہے حدودِ الٰہی مطلب حد نافذ کرنا ہاتھ چوری کیا ہاتھ کٹ کر دینا ایسے حدود نافذ کردینے والے قوانین چوری کرنے والے کے ہاتھ کٹ کرنا زنا قدیشدہ زنا کرنے والے کو سنسار کر دینا ختل کے بدلے ختل کر دینا یہ اللہ اور شراب پینے والے کو کوڑے مارنا یہ جو اللہ کے قوانین اسے ناپسا اے تمہیں کیا تو بھی بولو میں اسلام پر چلتوں لیکن یہ سو بھی خانونہ میں نہیں مانتا میں جے یہ سو بھی آیات کا یا اللہ عز و جلہ کے حکموں کا انکار کیا اللہ اس کے نیکیوں کو غارت اور برباد کر کے رکھ دے گا ذالک بئنہم کریہو ما انزل اللہ فا احبت آمالہم یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی نازل کردہ حکموں کو ناپسند کرتے ہیں سنا دیجئے میرے نبی جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کا انکار کرے گا ہم ان کے نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے سورہ محمد کی نو نمبر آیت اس کے بعد اللہ کو ناراض کرنے والے باتوں کے پیچھے پڑھنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتا اسے ناپسند کرنا اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں کو کرتے رہنا ایسے لوگوں کے عامال کو بھی اللہ برباد کر دیتا ہے ذالک بئنہم اتبعو ما اسقط اللہ وکریہو رزوانہو فا احبت آمالہم سورہ محمد کی 28 آیت اللہ کہتا ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آیات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کی رضا کو پسند کر لیا انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے آمال کو ضائع کر دیا اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتا اس نے اس کو ناپسند کیا اللہ ان کے آمال برباد کر دے گا اور اسی طرح دل میں نفاق رکھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیہ ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی 52 سورہ مائدہ 52 نمبر آئیت اللہ کہتا ہے آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے یہ یہود و نصرانیوں کے نقش خدم پر چلتے پڑے ہیں یاد رکھیں جو منافقوں کی طرح یہود و نصرانیوں کی طرح اپنے دل میں نفاق رکھیں گے ہم ان کے آمال برباد کر کے رکھ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کے نیکیاں ضائع کر کے رکھ دیں گے اور وَیَقُونَ کردار کردار وَزَال وَكَانَ مِنْ مِنْهُمْ اَدَوَيْهُمْ مِنْهُمْ دُعَوَيْهُمْ آپس میں ایک دوسرے کو دوستانہ طور پر بلاتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارا کرو نبی علیہ السلام کو ایسے نہ بلائیا کرو ایمان اپنی آواز کو نبی کے آواز کے اوپر اونچی مت کرو اگر تم نے اگر تم نے ایسا کیا اللہ کے نبی کے بات کے اوپر تم نے اپنی بات کو بلند کیا کہیں اللہ تمہارے آمال کو ضائع نہ کر دے اللہ تمہارے نیکیوں کو برباد نہ کر دے ایک صحابی کے آواز اونچی تھی وہ گھر میں بڑھ گئے جب آیت اتری نبی علیہ السلام بلا بھیجے بولے کہ تمہاری خدرتی آواز اونچی ہے یہ ان کے بارے میں ہے قرآن کے آیت آنے کے بعد حدیث رسول آنے کے بعد یہ بولنا ہے ہمارے باوہ ایسا نہیں کرے ہمارے دادا ایسا نہیں کرے ہمارے بزرگاں سا نہیں چل لیے حدیث اٹھا کر رکھو جی تمہارے کونے میں ہمیں کیا چلے کاری بزرگاں سے وات کرنے والے اسے بولتی نبی علیہ السلام کی جان ملود کر مخالفت کرنا نبی کے حدیث کی بے عدبی کرنا میرے دین اور اسلامی بھائیوں اللہ تبار کہتا اے میرے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا گواہ دینے والا بنا کر ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے لتؤمن باللہ ورسول اے ایمان والو اللہ پر اللہ اللہ کی رسول پر ایمان لاؤ نبی کی عزت کرو ان کا عدب و احترام کرو صبح و شام اللہ کی تسبیق گنگناو نبی کا احترام کرنا ایمان کا جز نبی کی بیادبی کرنا نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے میرے دین اور اسلامی بھائیوں نمبر دس ریاکاری کرنے سے اللہ نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے بعض لوگاں کسی کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے بعض لوگاں کسی کو دکھانے کے لئے کیا ہے صدقہ خیرات کرتے ایک چھوٹا راشن کا کٹ لے جا کر کیا غریبوں کو دے دیئے فوٹو مارکر میڈیا میں ڈالتے حج کرنے گئے وہاں پر سیلفی اتار رہے ہیں احرام کی حالت میں منا میں مزدالفہ میں عرفات میں تواف کر رہے ہیں سیم کر رہے ہیں صفہ مروہ کی چکر ہر جگہ سیلفی اتارتے لوگوں کو ڈالتے یہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں یہ دیکھو میں کہاں گیا یہ دیکھو میں نے کیسے خربانی کیا یہ دیکھو میں شیطان کو کنکریہ مار رہا ہوں ارے بھائی اللہ کو خوش کرنے حد کرنے گیا یا لوگوں کو دکھانے خواستے حد کرنے گیا ہر چیز سیلفی اتار میڈیا میں ڈال سیلفی اتار خاندان کے گروپ میں ڈال سیلفی اتار دوستان کو بھیجا ریاکاری ریاکاری انسان کے نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے اللہ تبار خوران مجید سورہ بقرہ 264 نمبر آیت 264 نمبر آیت کی نیکیوں کو ریاکاری کر کے احسان جتلا کے برباد مت کر لو جو صدقات و خیرات تم نے کیے اللہ اسے محفوظ کر دیا اس کا ایک ایک روپیہ کے بدلے دس گناہ سے سات سو گناہ دنیا میں دے گا لیکن ایاد رکھنا اگر اس نیکی کو تم نے ریاکاری کر دیا سیلفیا اتار کو آپ نے میڈیا میں ڈال دیا دنیا والوں کے سامنے آپ کو بڑے سقی ہونے کا شہرت جتانے کے لئے آپ نے نام جتانے کے لئے ڈال دیا آپ کی نیکیہ پوری ضائع کر دی جائیں گے اور احسان آپ نے جتا یہ مجرسہ مجرسہ مہی بلڈنگ بنایا مزید کے واسطے جگہ مہی دیا یہ مہی کر مہی 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 یہ مہی پناہ اللہ کو پسند نہیں اللہ تجھے دیا کہ تو اللہ کی راستے بھی دیا بھئی کہ ماں کے پیٹ سے لے کر آیا تھا کیا نیہتہ پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ تیرے دنیا میں گناہ کر تو یاد رکھ توبہ کر نیکی کر تا بول بول کو پھرتا نیکی کر احسان جتا جتے مرتبہ تو احسان جتائیں گا تیری نیکی ہمیں زائی اور برباد کر کے رکھ دوں گا زائی اور برباد کر ایک بار حج کر کو آتا پچاس بار الحاج لکھ لکھ دنیا والانگ بتا تھا نبی بھی حج کر صحابہ حج کر کبھی دیکھ نبی کے نام کے آگے حاج محمد صلی اللہ اللہ سلام کبھی سنے صحابہ کے نام کے آگے حاج عمر فاروق حاج اب عبور صدیق کبھی سنے آج کل کے لوگاں حاج بھاج کئی لگاتی بھائی دنیا والانگ بہتانے محج کر سوالا جتے بار احسان جتے بار ریاکاری کریں گے تمہاری نیکی برباد کر دی جائیں گے ریاکاری مت کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اللہ تعالی کہتا ہے ریاکار لوگ آئیں گے خیامت کے دن اللہ تعالی ان سے کہے گا اے لوگو جاؤ انہی کے پاس بدلہ لے جن کو خوش کرنے دنیا میں تم نے آمال کی جن کو دکھانے کے لئے تم نے آمال کی جاؤ ان کے پاس بدلہ لے لو کیا تمہارے آمال کا کوئی بدلہ دیں گے وہ جاؤ ان کے پاس لے لو میرے پاس تمہارے لئے کچھ بھی نہیں اللہ بھگا دے گا ایک صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ آتے ہیں سنن نسائی کی حدیث ہے سلسلہ احادث و صحیح میں اللہ مالبانی نے صحیح قرار دیا آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی ایک آدمی میدان جنگ میں شریک ہوتا ہے اس کی نیت کیا ہے میں مشہور بھی ہونا اور میں لوگوں مجھے کیا ہے بہت بڑا بہدر بھی بولنا اور میں غازی بھی بننا یہ ممکن ہے کیا اللہ کے نبی بولے لا شیئن اسے کوئی چیز ملنے والی نہیں اگر کوئی جنگ میں اللہ کی رضا کے بینا شہرت جتانے کے لئے اپنے بہت دوری کیا کارنا میں جتانے کی نیت سے آئے گا اللہ اسے کوئی نیکی نہیں دے گا ابو امامہ باہلی کہتے ہیں وہ آنے والا شخص ایک ایک بار نہیں تین تین بار یہی ریپیٹ ریپیٹ سوال کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے آخر کار اس سے فرمایا ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کان له خالصا ویبتغی بہی وجہہ اللہ کوئی عمل خبول نہیں کرتا یہاں تک کہ جو بھی کام کیا جائے اسے رازی کرنے کے لئے جب تک نہیں کیا جاتا اللہ کوئی عمل خبول نہیں کرتا انہائی میں گناہ کرنے والی کی نیکی ہم بھی اللہ ضائع کر دیتا حضرت سوبان یہ ابن ماجا کی حدیث ہے کہتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَخْوَامَ مِّنْ أُمَّتِ میں جانتا ہوں میری امت کے ان آدمیوں کو کون کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں میری امت کے ان آدمیوں کو لَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِحَسَنَاتِ نَامْسَالِمْ بِجِحَالِ تِحَامَ بَيْزَاء میں جانتا ہوں میری امت کے ان آدمیوں کو تِحامَ پہاڑ جیسے نیکیاں لے کر قیامت کے دن آئیں گے اللہ ان کے نیکیوں کو جیسے دھول کو ہتیلی میں رکھ کر ٹھوکنے سے اڑ کر ذرات بکھر جاتے ہیں ان کے نیکیاں اللہ ایسے بکھیر کے برباد کر کے رکھ دے گا صحابہ نے جب سنا تو ڈر گئے بولے صفحوم لنا جلہوم لنا اللہ کے نبی ان کی صفت بیان کیجئے کون ہوں گے یہ ان کے اوصاب بیان کیجئے کیونکہ اللہ نکون منہم ونہن لا نعلم ہم ایسے لوگوں میں ہونا نہیں چاہتے ہم انجانے میں کہیں ایسے کام کر بیٹھے اللہ ہماری نیکیاں ضائع کر دے آپ بتائیے نا وہ کون ہوں گے ان کی صفت کیا ہوگی آپ نے کہا اما انہم اخوانکم من جلدتکم یا خزون من اللیل کماتا یہ تمہارے جیسے بھائی ہوں گے جیسے تمہیں نمازہ پڑھتی انہوں بھی پڑھتی جیسے تمہیں عامال کرتی انہوں بھی کرتی لیکن جب تنہا ہوتے ہیں بند کمروں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انتہکوہ یہ اپنے لئے حلال کر لیتے ہیں ہر حرام کردہ چیزوں کو کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کے نیکیوں کو زائع اور برباد کر کے رکھ دے گا نمبر بارہ نماز اثر کو چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ خوران مجید میں سورہ بخرا 230 یہی نمبر آیت میں کہتا ہے حافظ علی صلات و صلات الست و قوم للہ قانت اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے نماز پنجوہتہ نماز کی پابندی کرو خاص کر درمیان نماز درمیان نماز درمیان نماز سارے مفسرین کا اتفاق اثر کی نماز صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 550 پر تین 553 اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے اثر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے نیکی اللہ ضائع اور برباد کر کے رکھ دے گا اثر کی نماز کو چھوڑ کو ہمارے نوجوان کو دیکھ ایپی ال کرکٹ دیکھ لے بیٹ جاتی میں آج کانکی چل رہا انہیں یہاں دیکھ لے کو بیٹ رہا نماز آرہی نماز جاری اسے پروا بھی نہیں اسے ہوش بھی نہیں ایپی کرکٹ دیکھنے میں نماز چھوڑتی گیمہ کھلنے میں نماز چھوڑتی کوسی کی ایک فلمہ دیکھنے میں سیریل نماز چھوڑتی ارے یہ نوجوان کچھ چھوڑو بڑے حضرات کاروباران کر لے کو جاگ دکانوں میں بیٹ کو نماز چھوڑتی آئے نماز کے طرق کرنے والو سن لو بخاری کی حدیث قرآن مجید دیں گے اسی طرح نمبر تیرہ نجومیوں کے پاس جا کر فال کھولنے والا بعض لوگاں کیا کرتی نجومیوں کے پاس جا فال کھولاتی میرا فیوچر کیا ہوگا میری بھوش وانی کیا ہوگی میرا آگے کا کیا ہوگا بول بابا اب انہیں کیا کی ایک کے فال کھولنے والے بابا کچھ معلوم نہیں انہیں صبح سے شام تک کھتا کماتا کیا روٹی لگ جاتا کیا باسی بوٹی لے کو مو لے کو جاتا اسے خود معلوم نے شام تک میرے گراہ صحیح مسلم شریف کے حدیث دو ہزار دو سو تیس نمبر کے حدیث دو سی مسلم کی حدیث اللہ کی نبی کہتے جو کسی عراف کے پاس آیا کوئی سوال کیا اللہ تعالی چالیس دن چالیس راتوں کی اس کی عبادت قبول نہیں کرتا نہ نماز نہ روزہ نہ صدقہ نہ حج نہ عمر اور ایک روایت میں بخاری میں اللہ کی نبی نے کہا اس نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا اگر کوئی نجومی کے پاس جا کر فال کھول لے اس نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا مطلب دائرہ اسلام سے چلا گیا کسی فال کھولنے والے کے پاس جا کر فال نہیں کھولانا اور نمبر چودہ خسم کھا کر نہیں بولنا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا اللہ اسے معاف نہیں کرتا اللہ کوئی انتہائی غصہ دلانے والا عمل یہ اللہ بولتا من ظل لذی تعال اللہ اللہ اغفر لفلانی کون ہے مجھ پر خسم کھا کر بولنے والا کہ میں فلا کی مغفرت نہیں کرتا میری مغفرت کو تنگ کرنے والا کون ہے مجھ پر اللہ بولتا فقد غفرت لفلانی میں نے اس آدمی کی مغفرت کر دی جس نے خسم کھا کر کہا تھا میں نے اس کی نیکیوں کو برباد کر دیا اللہ اللہ کیا بول رہا تیرے خسم کھانے کی وجہ سے میں اس کی مغفرت کر دی لیکن تیرے نیکیوں کو میں برباد کر دیا میرے رحمت کے اوپر بولنے والا تُو کون ہوتا یا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا تُو کون ہوتا میری مغفرت کے بارے میں سوال اٹھانے والا جس کی چاہے میں مغفرت کروں جب چاہے میں مغفرت کروں میری رحمت اتنی کشادہ کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے میری رحمت کو تنگ کرنے والا تُو کون اگر تنگ کریں گا اس کی مغفرت کروں گا لیکن تیری نیکی ہم برباد کر دوں گا ہمیں کیا کرتے ہیں کسی کا ایک عمل دیکھ لیتے ہیں انہیں جہنم میں جاتا رہے نسیدھا کسی معلوم آج انہیں گناہ کے کام کر رہا آج وہ بیداد کے کام کر رہا کل اللہ اسے ہدایت بھی دیں گا انہیں سچے جن سے توبہ بھی کریں گا انہیں پکا مومن ہو جائیں گا تو میں کئیسا جی کر سکتی اس کے بیداد کے کام کو دیکھ کوئی نہ جہنم میں جاتا کسی کو جہنم بولنے کا حق اللہ ہم نہ نہیں دیا کون جنت میں جاتا اللہ کو معلوم ہے اللہ کی اختیار میں ہے نبی کے زمانے میں نبی کے خیمے گاڑنے والا بچہ جنگ میں نبی کے ٹینٹ کو نکال نبی کی خیموں کی خدمت کرنے والا بیٹھ اچانک جنگ میں سے تیر آیا سینے میں لگے مر گیا سارے صحابہ بولے نبی کی خیموں کی خدمت کرنے والا بچہ جنگ میں مارا گیا اچانک انجانے میں تیر آ کو لگیا جنت میں جاتا وہی نے ایک صحابہ اللہ کی نبی نہراز ہو گئے نبی نے فرمایا تم نے کیسے کہہ دیا یہ لڑکہ جنت میں جائے جبکہ اللہ کہتا ہے مال غنیمت ایک مرتبہ آیا تھا تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت کی چادر یہ لڑکہ چورایا تھا اس چادر کی وجہ سے اللہ اس لڑکے کو جہنم میں ڈال دیا تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ لڑکہ جنت میں جائے گا آج ہمارے میں کہتے لوگا آئے سے نہیں رہیلہ میں سفر کرتے چادر گزر لینے والے چادر چورانے کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈال رہا تو زندگی میں کتے چیز نہیں چورائی جی توبہ کرو جی مرنے سے پہلے جا ان کے امانت لوٹاؤ جی اللہ اکبر سب سے لاست نمبر پندرہ لوگوں کے حق مار کر کھانے والا لوگوں کی حقوق مارنے والی کی اللہ برباد کر مشہور حدیث بخاری مسلم کی حدیث اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو قیامت کے مفلس کو نہیں اللہ کے نبی مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کھانا کپڑڑا پہنے پہنے لیکن کسی کا حق مارا ہوگا کسی کو گالی دیا ہوگا کسی کو عزت لوٹا ہوگا کسی کا مرک کیا ہوگا وہ سارے مظلومین آئیں گے کہیں اللہ اسے جنت میں بھیجنے سے پہلے ہمارے حقوق دلا اللہ اللہ بولتا دے رہے اسے یا اللہ میرے پس کہ آئی نے ہینا نیکیہ دے اسے نیکیہ اٹھا اٹھا دیکھ پورے نیکیہ ضائع کر داتا ابھی بھی مظلومین ختم نہیں ہوئے ان کے گناہ اٹھا اللہ اس کے سر ڈال آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ بن گئے گناہوں کے پہاڑ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ لیکن بن گئے گناہوں کے پہاڑ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے معاف کر اللہ بلتا میرے معاملات میں کمی پیشی کرتا میں معاف کرتا بندوں کے حقوق حق مار کو آیا جب تک وہ لوگ معاف نہیں کریں گے میں بھی معاف نہیں کروں گا حق مار نیکیہ اللہ مار دالتا دنیا میں کسی کے حقوق مت مارو کسی کی پرابٹی پہ نہ قبضہ مت کرو کسی کے پیسوں کو مت ڈباؤ جھوٹے گواہوں کے ذریعے کسی کے کیسوں کو مت جیت لو جھوٹے کیس جیت کر دوسروں کی پرابٹی کو اپنے خبضے میں مت کرو یاد رکھو یہ بلڈنگ یہ سید اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کی عزت کو برباد کیا ہے کسی کی عزت کو اچھالا ہے خیامت کی دن اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں نہ دینار ہوں گے نہ دینار ہوں گے دینے کے لیے نیکی ہوں گے لینے کے لیے گناہ ہوں گے اس لیے بچو اللہ تبرگ تعالی سے ڈرو آخری حدیث اللہ کے نبی نے کہا صحیح مسلم شریف کی حدیث 137 نمبر کی حدیث اللہ کے نبی نے کہا جو شخص خسم کھا کر کسی کے حق کو مار لے خسم کھا کر اللہ کی خسم یہ میری چیز اللہ کی خسم یہ پراپٹی میری اللہ کی خسم یہ مال میرا یہ سنہ میرا یہ نکلیس میرا یہ گھڑی میری جھوٹی خسم کھا کر کسی کے حق کو مار لیا اللہ کے نبی کہتے فقد اوجب اللہ علیہ نار اس پر اللہ جہنم واجب کر دے گا وحرم اللہ علیہ جنہ اللہ جنت کو اس پر حرام کر دے گا صحابہ حراقہ اگر کسی کی مسوا کے کاری بھی کوئی جھوٹی خسم کھا کر اپنے قبضے میں کر لے اس کے بدلے میں اللہ جنت حرام کر کے اس پر جہنم واجب کر دے گا استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیکیوں کو برباد کرنے والے خطرناک گناہوں سے ہمارے جنت میں جانے والے آمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اقول خول حضا استغفر اللہ لولکم ولیسائی المسلمین من کل زم فاستغفروه انہو هو الغفر الرحیم